السلام علیکم دوستو ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا شب برات کی حقیقت اور آج ہم پڑیں گے پندرہ شابان کے روزے کی فضیلت صحیح الاسنات احادیث کی روشن میں شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پندرہ شابان کا دن اور پندرہ شابان کے رات یہ دو علیدہ چیزیں ہیں شب برات کے متعلق ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے روزے کی فضیلت جو آج ہم پڑھیں گے یہ صحیح الاسنات احادیث کے روشن میں ثابت ہے صحیح مسلم سے احادیث ہے جس کی باپ کی ہڈنگ کچھ اس طرح ہے شابان کے وسط یعنی درمیان یا دوران میں روزے رکھنا ثابت میں مطرف سے انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور آدمی سے فرمایا کیا تم نے شابان کے وسط میں روزے رکھے ہیں اس نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزے ختم کر لو یعنی رمضان کے روزے رکھ لو تو دو دن کے روزے رکھنا صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عمران بن حسین وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا کسی اور شخص سے پوچھا وہ سن رہے تھے اے فلا کیا تم نے اس مہینے کے وس یعنی سینٹر یا نصف میں روزے رکھے ہیں اس نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب رمضان مکمل کر کے روزے ترک کرو تو ہر مہینے دو دن کے روزے رکھتے رہو یہ حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے مطرف بن شخیر کے بتیجے سے حدیث سنائیں کہا میں نے مطرف کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا کیا تم نے اس مہینے یعنی شعبان کے وسط یعنی سینٹر یا دوران میں کچھ روزے رکھے ہیں اس نے جواب دیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جب تم رمضان کے روزے ختم کر لو اس کے بعد ایک دن یا دو دن کے روزے رکھ لینا شعبان نے جن کو شک ہوا کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے دو دن کے روزے کہا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا چپٹر ہے آیام بیز یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ حدیث نمبر انیس سو اکیاسی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا اشراک پڑھنا اور نین سے پہلے وطر پڑھنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر و سفر میں آیام بیز تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے یہ حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری دونوں میں ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے مسلسل رکھتے رہتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا ترک فرما دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماں میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ایک دوسری روایت میں ہیں آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھا کرتے اور آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس روز روزہ رکھ لے یہ حدیث سنن نسائی میں ہے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں موسیقا موسیقا